ہمارے ملک کے سینے پر آتنگ کے زخم اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ انہیں یاد کرنے پر درد کا سلسلہ ساو بھرنے لگتا ہے وہ آج ہی کی تاریخ تھی جب دہشت کے سوداگروں نے بھارت کے آرثک راجدھانی اور سب سے چمک دمک والے شہر میں خوف ہی خوف بکھیر دیا تھا بیس سال پہلے آج ہی کے دن ممبئی کا کونہ کونہ بندھماکوں سے دہل اٹھا تھا آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں 12 مارچ 1993 کی دردناک یادوں کیوں ممبئی ابھی بھی دنگوں سے اُبرنے کی کوشش کر رہی تھی تہشت کے چلتے ہیں ممبئی سٹوک ایکسچینج میں آج کل ٹریڈنگ دو پہر ڈیڑھ بجے بند کر دی جاتی تھی تاکہ لوگ شام ہونے سے پہلے ہی گھر پہت جائے گھر ڈیڑھ بجنے سے ٹھیک دو مینٹ پہلے اچانک ممبئی سٹوک ایکسچینج کا سارا شو ایک زبردست دھامانکی دپ جاتا ہے دھامانکے کے بعد جیسے ہی آگ اور بوئے کا اوبار چھٹا چاروں طرف لاشے ہی لاشے دکھتے نظر سمانکہ جی جی بھائی ٹوکس انڈرگراؤن پارکنگ میں کھاڑی ایک کار میں ہوا تھا دھامانکے چور آسی لوگ مارے گئے اور دو سو سترہ پوری طرح سے زہن بارہ مارچ 1993 کے دن بومبے سٹوک ایکسچینج کی پہلی منزل پر ہر دن کی طرح شیئر بروکس اپنے شیئروں کی قرید پروک کر رہے تھے اس سے پہلے کی دیڑ بجے شیئر بزار بند ہوتا اور شیئر بروکس باہر نکر ایک بچ کر 28 منٹ کو بلڈنگ کے بیسمن میں ایک جوردار دھامانکہ ہوتا ہے اس دھامانکے سے کچھ دیر کے لیے دلال شیئر پر اندھیرہ چھا جاتا ہے جب دھوان چھٹا ہے تو یہاں چاروں طرف لوگوں کی چیک پکار اور لہو لہان لوگ ادھو در بھاکتے دکھائی دیتے ہیں اس دھامانکے میں کاریب پچاس لوگوں کی موت ہوتی ہے اور کاریب دھائی سو لوگ گھائل ہوتے ہیں آج بیس سال بعد بومبی سٹوک ایکچینج کی تصویر بدل گئی ہے سرکشہ کے نام پر یہاں کار اور بانچ کی فارکنگ پر لگام لگا دیا گیا ہے سرکشہ اندر اور باہر سے کافی پکتا کر دی گئی ہے یادی ہم کہیں تو پچھلے پیس سال میں آج دلال شریف پر بومبی سٹوک ایکچینج کافی سیکیور ہے لیکن جو نہیں بدلہ وہ ہے ڈر اور خوف کا ماہور بلکہ آج بھی پیڑی یہاں بومبی سٹوک ایکچینج کے شیشے اپنے شریر میں لے کے گھوم رہے ہیں اور ایک دردنال جنگی جی رہے ہیں ابھی مومبی سٹوک ایکچینج کے بعد چیخ پکار جاری تھی کہ تب ہی پہلے تھماکے کے ٹھیک سیتالیس منٹ پار مومبی کے بہت بھیر پھاند والے علاقے اکتھا بازار کے پیچھو پیچھ ایک اور تھماکہ ہوتا ہے تھماکہ بازار میں کھڑے سکوپر میں ہوا تھا اس تھماکے میں پانچ لوگ مارے گئے اور چھے بری طرح سے کھائے لیں میں سمیں دردنال مومبی سٹوک اتھا بازار علاقے میں ہوں چاہے 1993 کے سیریل بلاس کے تحت آج ایک دن 12 ماچ 1993 کو دو پہر کے سوا دو بجے ایک سکوٹر پر رکھے آڈی ایکس کے ذریعے دھماکہ ہوا اس میں چار لوگوں کے موت ہو گئی اور 21 لوگ کھائل ہو گئے 20 سال بعد مومبی بہت بدل چکی ہے اور یہاں پیدا ہونے والی یوہ پیڈی کے لیے وہ دن صرف اتحاس ہے لیکن جن لوگوں نے اس دن کو جیا ہے اور آج بھی یہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دن کی دہشت کو بلا پانا اب بھی مشکل ہو رہا ہے قتلے آم مچانے کے ارادے سے کیا گیا ایک ہی دھماکہ نہ جارے کتنے گھروں میں ماتم بکھیر دیتا ہے یہاں تو آتنکیوں نے دھماکوں کی جھڑی لگانے کا انتظام کر دیا تھا پندرہ منٹ بھی ٹھیک سے نہیں گزرے کہ چند اور بموں نے کئی زندگیاں خاک کر دی پولیس کنٹرول روم میں پھر گھنٹی بچتی ہے اس بار تیسرے دھماکے کی خبر تھی اپنی دھماکہ دادر میں شپسینہ بھون کے پاس ایک پیٹرال پمپٹ ہوا تھا اس دھماکے میں چار لوگ مارے گئے اور پچاس بھری تھاسے کھائے لگا شہر کے تین الگ الگ گلاکوں سے تھماکوں کی خبریں آ چکی تھی تتکالین پولیس کمیشنر کہ اس سامرہ کے آفیس کی گھنٹی اب بھی لگاتار گھنگھنا رہی تھی بیس سال پہلے آج کا ہی دن سمیہ دوپہر کے دیڑھ بجے ممبئی میں ایک کے بعد ایک تیرہ سلسلے بار تھماکے ہوتے ہیں اور ان تھماکوں میں تقریباً ٹھائی بجے کے آس پاس دادر کے اسی چوراہے پہ ایک بڑا تھماکہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ دوپہر کے ساٹھے تین بجے جا کر کے تھمتا ہے اس دن بھی لوگوں کا جماع بڑا اسی طریقے سے تھا لوگ اسی طریقے سے رہ رہے تھے چل رہے تھے سلسلہ کچھ یہی تھا اور اچانک اس تھماکے نے اس پورے علاقے میں کوہرام مچا کر رکھیا اب شہر تین تھماکوں کی خبر سے اوبر بھی نہیں پایا تھا کہ تبھی نریون پوائنٹ پر ممبئی کی شان کہی جانے والی ائر انڈیا کے آلی شان عمارت میں دوپہر کا چوتھا تھماکہ ہوتا ہے تھماکہ عمارت کے باہر کھڑی سفید رنگ کی امبیسٹرکار میں ہوا تھا اس دھماکے میں 20 لوگ مارے جاتے ہیں جبکہ 85 کم بھی روپ سے کھائے لیں 30 مارچ 1993 سمیہ دوپہر کے دو بچکر 25 منٹ جگہ نریمن پوائنٹ کا کاروباری علاقہ لنچ ٹائم کے آس پاس کا وقت ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں لوگوں کی آوازہ ہی بڑے پیمانے پتھی اور ٹھیک اسی سمیہ دو بچکر 25 منٹ میں ائر انڈیا کے بیلڈنگ کے پیچھلے حصے میں ایک شکریشالی بم ویسپورٹ ہوا جس میں 20 لوگ مارے گئے اور 87 لوگ بری طرح سے گھائل ہو گئے کاروباری علاقہ تو یہ تھا ہی اور ائر انڈیا جیسی یہ مہتپورٹ امارت بھی تھی لیکن سب سے مہتپورٹ بات ہے کہ مہاراشت کی شاہشکیہ ینترنا کا مکھیالے منٹرالے بھی یہاں پر مہت کچھ دوری پر تھا 20 سال بعد آج بھلے ہی یہاں پر بیسپورٹ کی کوئی نشانی آنے ہو لیکن اندر زخم آج بھی تازہ ہے اور پولس کو خیران پریشان کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دہشت کا یہ سلسلہ چار دماغوں کے بعد تھنگ چکا ہے یا ابھی اور بھی تباہی باقی ہے ہوا وہی جس کا ڈر تھا دماغوں کی اگلی آواز چند منٹ بعد ہی گون جھٹھی دوپہر کے دو بچ کر پینتالیس منٹ ماہیم کسوے ممبئی پانچ ماں تھماکہ کنٹرول روم کو پھر ایک منحوس خبر ملتی ہے اس بار ماہیم کسوے سے بلاسٹ خبر تھی ماہیم میں ہوئے تھماکے میں تین لوگ مارے اور چھے زخمی بارہ مارچ انیس سو ترانوے کا دن ممبئی میں ایک کے بعد ایک سلسلے دھماکے شروع ہو چکے تھے اور اسی کم میں ایک دھماکہ ہوا ممبئی کے ماہیم کی مچھی مار کالونی میں یہاں گرینٹ سے حملہ کیا گیا جس میں ہوئے دھماکے میں تین ماسوم لوگوں کی جانے گئی اور چھے لوگ جن لوگوں نے خوف ناک منظر دیکھا تھا آج بھلے ہی اس بات کو 20 سال ہو چکے ہیں لیکن وہ آج ہی اس کو یاد کر کے سہر جاتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں بٹوارے کے بات ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ پاکستان نے کچھ مٹھی بار ہندوستانیوں کی مدد سے پورے بھارت میں دنگے کرانے کے مقصد سے اتنے بڑے حملے کو انجام دیا تھا دھماکے 48 گھنٹے سے بھی زیادہ بھی چکتے لیکن پولیس کے پاس ابھی تک کوئی خوص سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا لیکن تبی کنٹرول ہم کی گھنٹی بڑی اور پولیس کو بتایا گیا کہ نائیگا ایریا میں ایک سکوٹر کو برابط کیا گیا ہے جس میں ویسپورٹ لگے ہوئے ہیں اور پولیس کو چھاپی باری کے دوران اس کی چابی اسی شخص کے گھر سے ملی جس نے اس دھماکے میں مہت بھومی کا نیوائی دی پولیس کو سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے کسے روکی اور اسی اپرا تفریقے بیٹ اگلی خبر پرلی میں پاسپورٹ آفیس کے پاس سے آتی یہاں بھیر سینچری بازار میں ایک زبردست تھماکہ ہوتا ہے دراصل یہاں بم کو ایک مین ہول میں لگایا گیا تھا جیسے ہی بیسٹ کی ایک ڈبر دیکر بس مین ہول کے ڈھککن کے اوپ سے گزری پپ بھٹ گیا تھماکہ اتنا زبردست تھا کہ اس میں 113 لوگ مارے جب 227 ترہا سے زخم ہوئے یا بھٹ کا سب سے طاقتور تھماکہ تھا ممبئی کے ورلی علاقے میں ستھت یہ سینچوری بازار 20 ساتھ پہلے یعنی 12 مارچ 1993 کو ٹھیک دو بچ کر 45 منٹ پہ سڑک کے دوسری طرف کی جیت میں ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے دھماکہ اینا تیور تھا کہ اس میں 113 لوگوں کی جانے چلی گئیں اور قریب 239 لوگ کھائل ہو گئے پاس سڑک میں جا رہی بی ایس تی بس کے واہن چالک کی ادنیا بہار آ رہی 20 سال بعد چیزیں سامانی ضرور لگتی ہے لیکن دھاؤ ابھی بھی بھر قرار ہے اب تو ایسا لگنے لگا تھا مانو کسی نے پورے شہر میں بارو بچھا دیا ممبئی کے ہر کونے چیخ پکار مدی شہر کی سڑکوں پر بس پلس فین ایمبولنس اور فائر بریگر کی گاریوں کے سائرن کوٹ رہی شہر کے تمام تھوٹے بڑے اسپتال لاشوں اور خائل سے پٹتے سوپنے اور مونیش پانڈے کے ساتھ پانکا چپا تھا ممبئی آج تک 20 مارچ 1993 ممبئی میں ہوئے آتنگ دھماکوں کا وہ پوفناک منظر جس کے بارے میں سوچ کہ دل دہل پتا ہے چھے دھماکوں کے بعد ہر طرف افرات افری اور چیخ پکار مچ گئی تھی لیکن آتنگ کا وہ سلسلہ اتنے پر بھی نہیں دھماک ممبئی پولیس کے ہاتھ پوری طرح سے پھول چکے تھے ایسے حملوں کے بارے میں نہ پولیس نے سنا تھا نہ دیکھا تھا عالم یہ تھا وہ ایک جگہ پہنچ تھی اور دوسری جگہ پھاگنے کو کہا جات دھماکوں اس دھماکے میں سکوٹر کا استعمال کیا گیا تھا زاویری بازار بلاسٹ میں سترہ لوگ مائے گئے جبکہ ستامن سخت بھی ہم لوگ کچن میں تھے کھانا کھانے کو بیٹھے تھے ہم لوگ جوڑ کے آئے تو لڑکہ پڑھتی جد دب گئی تھی ست بیڈن نیچھے ہو گئے ہیں 12 1993 کو 3 بچ 5 منٹ پر ہم جہاں کھڑے ہیں زاویری بازار کے وٹھلوائی علاقے میں ایک بہ پڑھتا ہے کئی لوگ گھائل ہوتے ہیں کئی لوگ کی جان جاتی ہے پر 1993 کے بعد 2003 میں 2011 میں زاویری بازار کو پھر سے ایک بار آتنگ وادیوں کا کوشش کر رہے ہے پر کہ نہ کہ 1993 کی وہ درزنا دنائیں آج بھی اُن کے آنکھوں میں زندہ ہے سات بم دھماکوں کی گند کے بعد شہر کی اس پانچ ستارہ ہوتل سے آٹھویں دھاکے کی خبر آتی ہالانکہ اس دھماکے میں کسی کی جان بھی گئے لیکن ہوتل کے کمرے میں آڈیک سے بھرے سوٹیس میں ہوئے سپورٹ وجہ سے ہوتل اچھا خاصہ نقصان ضرور بینڈرہ کے بینڈ سینڈ سی روک ہوتل کے فائز سٹار ڈیلکس کامرے میں تقریبا تین بچ کے بیس منٹ پر ایک سوٹیس میں رکھے بم سے دھماکہ ہوا اور سو ہوا تھا اور یہ ایک دش تک بند بھی رہا دو ہزار دس میں ایک نئی کمپنی نے اسے خرید لیا پرانی عمارت کو توڑ کر نئی عمارت بنائی جا رہی ہے لیکن کچھ گربڑیوں کو دیکھتے ہوئے بمبی ہائی کورٹ نے پورے نرمان کام پر روک لگا دی ہے بھاری بھیڑ موجود تھی کیونکہ ایک فلم کا شو شروع ہونے والا تھا تب تقریبا 3 بجے دوپہر کو سکوٹر میں رکھے بم میں تیز دھماکہ ہوتا ہے اس بم دھماکے کی چپیٹ میں دس لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جب کسیان تیس لوگ پوری طرح خائل ہو جاتے ہیں اس بم دھماکے کے بعد قریب 4 سال تک اس دیٹر کو بند رکھا گیا اور اس کے بعد جنت کے لئے سے دوبارہ کھولا گیا اس کے بعد سرکشا کی لہاز سے ایک اپی کلے پرابند کیا گئے حالان کی 20 سال گزر گئے زندگی آج سمار روپ سے چالو ہے لیکن اُس بم دھماکے کی یاد ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے اس زبردست دھماکے میں دس لوگ مارے گئے اور سیتس کھائے شہر کے ہر کونے میں اب صرف اور صرف چیخیں ہی سنائے رہی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دھماکے کب اور کہاں جا کر رکھیں گے سنیما ہال کے باہر ہوئے بلاس کے سات منٹ بعد ممبئی کے پوش جوہو علاقے میں ایک اور پانچ ستارہ سینٹور ہوتل میں دھماکہ ہوتا ہے یہ دھماکہ ہوتل کی پارکنگ میں کھڑی ایک کار بہتا اس دھماکے میں کسی ممبئی کے جوہو علاقے اپنے خوبصور جوہو بیچ اور فلمی ستاروں کے خواب گاہوں کے لیے جان جاتا تھا لیکن ٹھیک 20 سال پہلے یعنی 12 مارچ 1993 کو کچھ ایسا ہوا جس نے جوہو علاقے کی پریبھا ہی بدل دی میرے پیچھے جو ہوتل آپ دیکھ رہے ہیں 20 سال پہلے یہ سنٹور کے نام سے جان جاتا تھا اور اس کے کمرہ نمبر 3078 میں زبردست دھماکہ ہوا تھا دھماکہ اتنی تیز کہ اس نے ہوتل کو پوری ترکے سے نستہ نابوت کر دیا تھا اور اس دھماکے میں تین لوگ زخمی ہوئے تھے دوپہر تین بچ کے 25 منٹ پہ اس دھماکے کے بعد سرکش جنسیوں کو سمجھ میں آیا کہ آتن کی ہوتلوں کو بھی نشان بنا سکتے ہیں جس کے بعد پورے دیش میں ہوتلوں کی سرکش ویوستہ کڑی کر دی گئی اس بیچ ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سرس سلسل لیوار دس دھماکوں کے بعد ممبئی یہی گوھار لگا رہی تھی کہ بس اب اور نہیں لیکن آتن کے سوداغروں نے پوری ممبئی کو کبرستان میں بدل دین کی ناپاک ساز شرچی تھی ابھی کچھ اور دھماکے ہونے باقی تھے سینٹور ہوتل بمبلاسٹ کے ٹھیک تس منٹ بعد ممبئی سہار ائرپورٹ کو نشانہ بنایا گئے ائرپورٹ کے باہر کوئی ہینڈ گرنیٹ ٹھیکتا ہے حالانکہ کوئی جانی نقصان نہیں سہار ائرپورٹ پر ہینڈ گرنیٹ ٹھیکنے ٹھیک 10 منٹ بعد ائرپورٹ کے پاس سیٹور ہوتل میں تھماکہ ہوتا ہے یہ تھماکے میں دو لوگ مارے جاتے ہی یاد بری تک سخ ممبئی کے ڈومیسٹک ائرپورٹ پر اترنے کے بعد سامنے دیکھنے مالا یہ آلیشان ہوتل تھا ائرپورٹ سینٹور ممبئی کے چنندہ فائیسٹار آلیشان ہوتل میں سے ایک کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں پر دھماکہ ہو سکتا ہے لیکن ممبئی میں ہوئے سلسل بار بم دھماکوں میں سب سے آخری دھماکہ 3 دھماکوں کی یاد ہر کوئی جو یہ سڑک سے گزرتا ہے وہ ایک بار 1993 میں ہوئے دھماکوں کی یاد ضرور نکالتا ہے صرف دو خنٹے بار منٹ ممبئی بارہ دھماکوں سے لرز اٹھ پار جب ان بارہ دھماکوں کی گونج تھمی پورے شہر سے 257 لاشت اٹھائی ستائیس کروڑ کی پروپٹی سوہ ہو چکی تھی دنیا کے کسی دیش میں سیریل بلاسٹ کی یاد تک کی سب سے بڑی اور خوف ناک ساجش تھی ساجش بلک فرائیڈے ساہی جوشی ممبئی آج تک